بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشری قیند المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وعلا اہل بیتہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت الخدر وما ادراکا ما لیلت الخدر سلوات پڑے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ داران امام سکست مجلس مد اگاست کر کے اس امام بارگاہ چھٹی مجلس ہے دعا کی ٹاپک کے اوپر چھے رمضان کی مجلس سورہ انہا انزلنا جو امپورٹنٹ ترین سورہ ماہ رمضان کا جو رمضان کی اہمیت کو بتا رہا امپورٹنس کو بتا رہا اس سورے کی پہلی دعایت چھے دن سے مسلسل میں تلاوت کر رہا کہ وہ رات آنے والی ہے انشاءاللہ اور ہم سب اس رات کو پائیں گے انشاءاللہ تین راتیں ہیں وہ تین میں سے کوئی ایک رات ہوگی ہو انیس اکیس تیس آٹ اف تھری نائٹس ایک رات ہے جو شب خدر کی رات ہے جو وہ امپورٹنٹ رات ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَا لَتَ الْخَدْرَاكَ کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے مسلسل چھے دن سے دعا ہی پہ بول رہا دس دن تک بولتا رہا ہوں گا انشاءاللہ پھر ٹاپک بدلے گی رمضان بار بار وَلْوَا اس سے اچھا کوئی محنہ نہیں اور رمضان کی آج پہلی جمعیرات ہے ابھی آپ نے دعا کمیل پڑھے دعا کمیل ہر جمعیرات کو ہم پڑھتے ہیں پوری دنیا میں ہوتی پوری دنیا میں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں محرم ہو سفر ہو کوئی محنہ ہو تھرز دے ہر مسجد میں ہر امام بارگاہ میں اگر امام بارگاہ نہیں گئے تو گھر میں لوگ پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے بیسٹ دعا ہے غیبت امام میں اتنی اچھی دعا ہے یہ کہ اگر آپ یہ چالیس دن دعا کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو نیت یہ کرو کہ میں دعا کمیل پڑھتا ہوں میرے امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور امام سے ملاقات کے لیے چالیس دن پڑھو کھلی تمہارے گھر میں ایسا رحمت نازل ہو سب سے زیادہ جس دعا کے بارے میں غیبت امام میں کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو کیوں یہ دعا کسی مولوی یا مشتہت کے جملے نہیں امام علی کے جملے مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ دعا خضر ہے نبی خضر کی دعا علی نے خضر کو دی خضر نبی زندہ ہے وہ یہ دعا پہلے دعا خضر تھی کمیل ابن زیاد ماشاءاللہ سب زیارت کو جاتے ہیں اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے مولا کی جب آپ کوفہ جاتے ہیں تو مزید کوفہ کے پاس کمیل ابن مزید ہنانا کے پاس یہ جناب کمیل کا خبر ہے آج گریو ہے کمیل کون ہے یہ امام علی کے شیاء جیسے ہم شیاء ہیں نا ویسے کمیل ابن زیاد یہ وہ شیاء جیسے ہم شیاء ہیں لیکن ہم جیسے شیاء ہیں ہم زبان سے بولتے ہیں یا علی دل سے نہیں بولتے ہیں یا علی ہم صرف زبان سے بولتے ہیں کہ ہم شیاء ہیں tip of the terms ہیں کہ we are شیاء of امام علی نو کمیل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ شیاء ہے لوگ بولتے تھے یہ شیاء نہیں ہوتی ہے یہ کمال ہے ہم کو مدگاسکر میں بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ میں شیاء ہوں علی کا لوگ بولے مدگاسکر کے لوگ بولے آپ کو اس کا کیریکٹر اتنا چاہیے علی کا شیاء لگتا ہے یہ اتنی میڈی زبان سے بات کرتا ہے یہ علی کا شیاء لگتا ہے ہم اتنے اچھے شیاء ہم اپنے آپ کو شیاء بولتے ہیں ہمارے گھر کے حالات کیا ہے ہسپنٹ کے ساتھ ہم کیسے رہنا ہم کو نہیں مال بے ہجابی کے ساتھ ہم رہتے پھر علی کی کنیز ہیں پھر ہم جھوٹ بولتے پھر علی کے چاہنے والے رزقِ حرام کھاتے پھر علی کا چاہنے والا جھوٹ بولتے پھر علی کا چاہنے والا رمضان میں داری کو مونتے پھر علی کا چاہنے والا very bad مابی تک تو چھے دن میں بولا ہی نہیں کچھ تو بارا کمیل وہ شیاء تھا اب آپ سوچو 37 ہجری 37 ہجری یا 36 ہجری کہ یہ واقعہ کمیل ابن زیاد نے امام علی سے کہا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا خائم جو ہے وہ کب آئے گا آپ سونچ رہے میری بات پلیز غور سے سنو 45 منٹ سے میرے پاس 36 یا 37 ہجری میں ہم کب یہاں پہ 14-38 میں اب ہم ہیں 1400 سال پہلے اس وقت کمیل پوچھ رہے امام علی سے کیا کوفے میں پوچھتے ہیں کہ مولا علی یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا جو خائم ہے وہ کب آئے گا اس وقت زمین کے اوپر کوفے میں امام علی موجود تھے امام حسن علیہ السلام تھے امام حسین تھے تین امام موجود ہے تین امام کوفے میں تین اماموں کے سامنے کمیل کو فکر ہمارے امام کی ہے آج ہمارے ہم کو کتنی فکر ہے اپنے امام کی ہم یاد کرتے ہیں اپنے امام کو ہم دعا کرتے ہیں امام کے لئے ہم یہ بولتے ہیں کہ مولا آئی وانٹو سی یو آئی وانٹو سی یو ہم یہ بولتے ہیں کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا شب خدر فرس دے سے بول رہا فرس دے سے میں پہلے دن سے ایک ہی بات بول رہا کہ شب خدر ظہور امام کی تاریخ بھی ہے ہو سکتا ہو سکتا ہم مدگاستر میں رہیں گے شب خدر میں انشاءاللہ رات بھر عامال کریں گے اور صبح میں ہمارے کانوں میں وَجَا الْحَقْ وَزَاقْ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ اِنَّ الْبَاطِلَ اِنَّ الْبَاطِلَ اِنَّا زَوْغَقِ یہ آواز آئی گی سب خاموش ہوگی ایک نے امین نے کیا یہ تو محبت ہے اور ہم کہیں کہ ہم امام علی ہم امام علی ابھی اسے جہاں کیا بولو وی ہیب ٹو چینج ہم کو چینج ہونا ہے روٹین سے ہٹو یہ رمضان میں مجھے ریولیشن چاہیے مجھے انخلاب چاہیے مدگاست کرو اللہ کا شکر ہے دنیا میں جانگیا ایک انخلاب آیا علی کو انخلابی شیعہ چاہیے علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے ابھی پچیس چھپیس دن ہوں یہاں پہ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں جو بول رہا اس کا ذمہ دار ہوں امام علی کو ڈم شیعہ خاموش شیعہ نہیں چاہیے امام علی کو انخلابی شیعہ چاہیے آپ سوچو دوستوں سوچو میں کیا بول رہا کمیل 36 37 ہجری میں امام علی سے پوچھتے کہ مولا پلیز لیٹ می نو مولا پلیز آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا خائم کب آئے گا کیوں پوچھ رہے کمیل کیوں پوچھ رہے کمیل ارے ماں امام علی ہے امام حسن امام حسین تین تین امام ہیں امام کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے کمیل کو ہمارے امام کی فکر کیوں ہے اس لیے ہے کہ جب مولا علی کا حق لیا گیا تو اس وقت یہ پورے شیعہ جتنے تھے علی کے سلمان بوزر میسام کمیل جتنے جابر جتنے تھے سب کو پتا ہو گیا کہ اب رحمت جو ہے خائم آنے کے بعد ہی آئے گی اب رحمت ختم ہوگی زمین سے پلیز بولتے ہوئے سنو اب رحمت ختم ہوگی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث خیبر کے بعد خیبر کی جب جنگ ستا ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کو کہ اگر میرے بات رسول کا جملہ میرے بات افٹر می میرے بات اگر تم علی کو بلا فصل مان لوگے تو زمین سے ساری رحمتیں اور آسمان کی ساری رحمتیں زمین پہ آ جائے گی لیکن آئی نو تم نہیں مانو گے تو جب مولا کا حق چھنا گیا خلافت سے ہٹایا گیا تو اس لرح سارے شیعوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب رحمت نہیں آئے گی اب رحمت آئے گی ان کا آخری بیٹا خائم جب دنیا میں آئے گا تو کمیل پوچھ رہے مولا غور سے سنو کمیل پوچھ رہے مولا آپ کا بیٹا خائم کب آئے گا تو علی نے کیا کیا کمیل کا ہاتھ پکڑا ایسا میری طرف دیکھتے رہے کمیل کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے آج جانا کمیل کا مزار ہے نا مسجد کوفے میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے ان کی وہاں پہ مولا علی لے کر آئے کمیل کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے اس وقت جنگل تھا ایک ایسا پورا آبادی نہیں تھی جھار تھی علی نے کہا کمیل یہ جو جگہ ہے نا یہ جو جھار ہے نا اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی تمہاری زبان کٹی جائے گی تمہارے ہاتھ پک پیٹ کٹی جائے کمیل نے پوچھا کیوں تو کہا میری محبت میں کہا مولا میں آپ کی محبت میں یہاں شہید ہوں گا فوراں کمیل زمین پہ گرے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی کی محبت میں شہید ہوں گا آج کا شیعہ ہوتا جھار کوئی کار دیتا صحیح بول رہا مدگاس کر والے نہیں کار تھے میں ایک بات بول رہا آج کا شیعہ ہوتا بولتا نہ جھار رہنا نہ پھانسی ہونا ہم تو زندہ رہنا چاہتے یاد رکھو یاد رکھو زندگی مدگاس کر میں یا دنیا میں گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے زندگی علی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے امام علی کے ساتھ لائف گزار گی تو وہ لائف ہے مرنے کے بعد زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ تو ببول کی طرح ببول کی طرح یہ زندگی ایک لمحے میں قدم ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو مدگاس کر کے خبرستان میں جا کے دیکھو کتنے بڑے بڑے سیٹ لوگ سو رہے کتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آرام کر رہے وہاں پہ کبھی جا کے دیکھو میں گیا نہیں لیکن مجھے معلوم ہے آپ سے ایک بات بولا جمعیرات ہے نا جا کر وہاں پہ مجھے معلوم ہے بہت دور ہے میں مثال دے رہا ایکزامپل دے رہا سیڈیڈے نائٹ جاؤ خبرستان میں رات میں مرد کو بڑھ رہا جاؤ ایکزامپل دے رہا ایکزامپل دے رہا جا کے بیچ خبرستان میں میری طرف دیکھ خبرستان میں کھڑے رہے کے ایسا کھڑے رہے پانچ منٹ پانچ منٹ رات میں مغرب کے بعد افطار کر کے جاؤ خبرستان میں ایسا کھڑے رہے اور ایسا دیکھو چاروں طرف ایسا چاروں طرف دیکھو کتنی خاموشی ہے وہاں پہ کتنی کوئی پلیس ہے ایک آواز نہیں آتی آپ بلیں گے رات میں لیے کوئی پکڑ لے گا کوئی پکڑتا کرتا نہیں وہاں پہ بیٹھ خبرشان میں کھلے رہے گے دیکھو یہ کتنا بڑا سٹیٹ ہے یہ کتنا پیسے والا تھا یہ کتنا بڑا ملینر تھا جب تک یہ زندہ تھا بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی ملتا نہیں تھا اور آج منوخہ کے نیچے آج وہ سوڑا کل ہم بھی ایسی سوئیے ہم بھی ایسی سوئیے یہ یاد رکھو سب کا حشر وہی ہونے والا ہے یہ میرا برینڈڈ ڈرس ہزار ڈالر کی شرٹ مرسیڈیز گاری بڑے بڑے بنگلے سیکیورٹی گارز وہاں نہیں آئیں گے ساتھ وہاں تمہارا آمال نامہ آئے گا تم ہوگے تمہارے آج میری ٹاپک موت نہیں ہے میں بتا رہا خالی عبرت کے لئے کہ یہ سمجھو یہ غنیمت سمجھو رمضان کو جتنا چینج ہونا ہے یہ رمضان میں چینج ہو جاؤ تو کمیل نے کہا مولا مجھے یہاں شہید کیا جائے گا تو کہا ہاں اب اس کے بعد سنو اب سنو پھر امام علی کہتے کمیل جب تم مر جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے تو تمہاری یہاں خبر بنے گی اس کے بعد وقت گزرے گا مولا کے جملے زمانہ گزرے گا سنچریز گزر جائیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہاری خبر کے پاس بڑی بڑی عمارت بنائی جائے گی بلڈنگز بنائی جائے گی اور اس عمارت میں جو مالک ہوگا وہ اوپر چھت کے اوپر لاکھ کر ایک شیطان کو بٹھائے گا جس کا نام انتینہ ہوگا وہ زمانہ علی نے چودہ سو سال پہلے بولا فورڈین ہنڈرڈ یاس پہلے آج جا کے کمیل کے روزے کے پاس دیکھو بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہا جب یہ بلڈنگز بن جائیں یہ عمارتیں بن جائیں تو سمجھ لینا میرے بیٹے کا ظہور بہت خریب آ گیا آج کتنا خریب ہے میں انشاءاللہ جب امام کے اوپر پڑھوں گا تو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا سائنس آف ری اپیرنس آف امام وہ علامات بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو آج کتنے خریب میں میرا مشہن ہے پوری دنیا میں میں میرا مولا کا غلام ہو غلاموں کا غلام ہو میں بل ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ ہر آدمی زمانے کے امام سے کلوز ہو جائے اور آج کی رات بہترین رات ہے امام سے کلوز ہونے کی پہلی جمعے رات فرس تھرزڈے نائٹ سلامتی کی نماز آج رات میں ضرور پڑھنا اگر پڑھ لیا ہے تو ویری گود نہیں پڑھا ہے تو گھروں کو جا کے رمضان میں نارمل ڈیس سے تھوڑا سا لائف ایسٹائل کو بدلو دو رکھ سلامتی کی نماز آج کر کل کی صبح ظہور کی صبح ہر جمعے کو کہا انتظار کرو ظہور امام کا وہ مومن کی علامت بتائی گئی شیعہ اس کو بتایا گیا پہچان بتائی گئی کہ وہ رات میں سوے تو اپنے امام کے انتظار میں سوے جب آج کی رات گھر سے سنو میں یوت کو بھور رہا یوت کو بھور رہا مدغاس کر کے اور جو جو میری مدلیز لائف سن رہا آج فرس تھرزڈے نائٹ رمضان کی پہلی جمعہ رات ہے امام کی سلام جی کی نماز اور جب سونا بسر پہ جانا when you go to bed اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو ایسا رکھ کے دو جملے بولو السلام ولے کا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہو شریف بول کے بسر پہ چلے جاؤ رات بھر تم امام کی زمانت میں چلے جاتے صبح جب سہری کو اٹھو پھر بسر پہ سے باہر آو آتے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے بولنا سلام ولے کا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہو شریف دو جملے لازم دو سلام روز کرنا تم اپنے ڈیفرنس دیکھو گے اپنی زندگی میں کیسے تمہارے اوپر برکت ہوتی ہے اس لیے کہ میں ایک بات بولوں آپ کو سلام واجب ہے نہیں ہے نا جواب سلام واجب ہے نا تم سوچو رات میں بستر پہ سونے سے پہلے اگر تمہارے اوپر امام کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو رات کیسے گل رہے گی کیا سن رہے گا بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے سلام کیا امام کو تو امام نے جواب کیا آپ کو دیکھ کر اور دیکھ کر جواب دیکھ کر مسکرائے کہ میرے شیعہ نے مجھے مذہگاسکر سے سلام کیا امام اگر ایک سکن کے لیے بھی تم کو دیکھے نا تو تم اپنے دور کے کمیل اور میسم بن سکتے دو سمتنگ دو سمتنگ فور امام آج کے رات یہ دو ہم کام کرنا سلام کرنا اور سلام جی کی نماز پڑھ کے سو صدقہ یہاں آرام سے آپ دے سکتے یہاں تو اتنے لوگ ہیں امام کی جان کا صدقہ روز دو ماہ رمضان میں شب خدر تک تین چیزیں ہوگئے یہ دعا کے لیے چوتی چیز آج کی رات ہماری رات تو نہیں ہے تھرزڈے نائٹ یہ ہماری نہیں ہے یہ مرہومین کی رات ہے اللہ کا رسول غور سے سننا اللہ کا رسول جمعہ کی صبح ہے کل کی صبح فجر کی نماز میں رمضان مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو آیا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ مسجد نبوی کو آیا جیسی مسجد نبوی میں آئے تو جیسا یہاں پہ محراب ہے وہاں پہ رسول اللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھو بیٹھے ہوئے اور روئے روئے جا رہے مسلمان گھبرا گیا کہنے لگا یا رسول اللہ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تھے تو آپ اچھے تھے اب رو کیوں رہے کیوں رہے آپ پرانا زمانہ کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے کوئی وارٹسٹاب یا فیس بوک کچھ بھی نہیں ہے پرانے زمانے میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے پھر صبح فجر پہ اٹھ کے آتے تھے کہا رات میں کیا نیوز آگئے کس نے آپ کو رولایا کیوں پریشان ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کل رات میں تو سب ٹھیک تھا اب صبح فجر پہ اتنا رو رہے پورا مسلمان پوچھتا ہے اللہ کے رسول کا جواب سنے جب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے کس نے رولایا تو کیا کہا پتہ ہے کہا تمہارے مردوں نے رولایا تمہارے مرہمین نے رولایا تمہارے مرہم ماں باپ نے رولایا مسلمان گھبرا گیا کہ ہمارے مردے ہمارے مرہمین آپ کو رولایا اب رسول کا جملہ میں اپنی زبان سے بول رہا اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رولایا رسول کا جملہ رسول کا حابد بلگامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کہتا کہ تم اپنے بستر کے اوپر آرام سے نرم تکیہ پہ یہ میرے جملے نرم تکیہ پہ سو رہے تھے تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہے کے بھیک مانگ رہا تھا شمجھے میری باپ میں نہیں بول رہا رسول بول رہا ہے آج کی رات کہا تمہا تم بستر پہ سو رہے تھے تم آرام سے سو رہے تھے تمہارے مرہوم ماں تمہارا باپ آپ ایمیجن کرو ایمیجن کرو اگر کسی کی ماں ایسا ہاں کے ہاں پہلا کے بولے بیٹا میں بھوکی ہوں آدھی روٹی دے دے بیٹے کا کیا حال ہوگا مر جائے گا اگر ماں بولے جو میرے بیٹے میں بھوکی ہوں بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے مجھے کیا حاشر ہوگا آج کی رات پوچھا ہماری ماں باپ ہمارے گھر کے دروازے پہ دے تو اللہ کے رسول نے کہا گئے مسلمانوں جمعیرات کی رات کو اللہ سارے مرومین کو سارے مردوں کو اجازت دیتا پرمیشن دیتا روح کو کہ جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لالو جاؤ اور اپنی اولاد سے کچھ مانگ کے لالو یہ من سمجھو کہ اگر آپ مدگاسکر میں تانہ میں ہیں اور مدگاسکر کے پانسو میل دور تمہاری ماں دفن ہیں انڈیا میں تمہاری باپ دفن ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا دنیا کے کسی حصے میں تمہارے ماں باپ ہو اور تم یہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا منے کے بعد اللہ ڈسٹینسز کو ختم کر دیتا روح بیٹا جہاں ہوگا بیٹی جہاں ہوگی وہاں پہ تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہاری بہن تمہارا دادا تمہاری دادی تمہارا نانا تمہارے نانی جتے رشتے دار ہیں وہ اپنے رشتے داروں کے پاس جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم کو کچھ دے دو اب رسول اللہ کا جملہ ہے عابد بلغامی کا جملہ نہیں اللہ کا رسول کہتا کہ اگر آج کی رات پلیز غور سے سنو آج کی رات ایک روٹی کا ٹکڑا پیس آف بریٹ ایک لخمہ ایک روٹی کا ٹکڑا ٹکڑا اگر جانور کے سامنے دالو گے تو اللہ اس کا بھی عجب دے گا کیا 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 روزہ رکھا اپنے لیے مغرب اشاہ کی نماز پڑھی اپنے لیے دعا کمیل پڑھی اپنے لیے شب نماز پڑھ رہے اپنے لیے دعا مانگ رہے اپنے لیے اپنے مرہوم ماباپ کے لیے کیا کیا جمعیرات کو یہ مجھ سمجھو کہ میں نے روزہ رکھا روزہ رکھا اپنے لیے رکھا واجب تھا اس لیے رکھا نماز پڑھی اس لئے کے واجب تھی سب جو کچھ کیا میں نے اپنے لئے کیا what I have done for my مرہومین میں نے کیا کیا اپنے مرہومین کے لئے آج کی رات کل کی رات نہیں تھی ونسڈے نائٹ کی طرح آج کی رات نہیں ہے آج کی رات تمہاروں سنائٹ کل آنے والی رات کی طرح نہیں ہے آج کی رات ٹوٹل رات ٹوٹل رات مرہومین کے لئے ہے مرہومین کے لئے جو مدگاس کر کے ہزاروں جو مرہومین ماں دفن ہیں پوری دنیا میں جو تمہارے جشتے دار ہمارے جشتے دار دفن ہیں ان کی رات ہے ہم کیا کر رہے ہیں اب میں آپ کو دو تین چیزیں دیتا ہوں ہاتھ جڑ کے بول رہا ہوں اب اس سے زیادہ کیا بولو میں اپنے لئے نہیں بول رہا آپ کے لئے بول رہا میں اپنے لئے نہیں بول رہا آپ کے فائدے کے لئے بول رہا میں اپنے لئے نہیں بول رہا آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور یہ جمع ہوگا آپ کے لئے جب ہم مریں گے یہ سب چیزیں ہم کو پڑھٹا دی جائیں گے آج ہمیشہ یاد رکھو شب جمعہ دو کام کرنا مسجد میں یہاں پہ تھوڑا ٹائم کو آپ لوگ آگے پیچھے کرو تھوڑا جو روٹین کا ٹائم ہے ہم اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں کر سکتے this is wrong جمعرات کو یاسین پڑھو دس منٹ جاتے سب مل کے پڑھنا جیسا ابھی دعائی کو ملوینا ہم جمعرات کو یاسین پڑھنا کیوں پڑھنا یاسین کیا فیدہ جمعرات کو یاسین پڑھنے کا یاسین فشار خبر سے بچا لے گا آپ کا انداز ہے what is فشار what is فشار دیوار کا ایسا ملنا ایسا ملنا یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بڑا نیک ہوں عبادت گزار ہوں مجھے گچھ نہیں ہوگا یہ نکالو ذہن سے مولا علی نے یہ نہیں بولا کہ اس کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا اس کو ہوگا علی نے کہا یہ آمال کرو اللہ کے رسول نے کہا یہ کرو یہ نہیں بولا کہ اگر وہ تین مینے روزے رکھتا ہے تو اس کو نہیں ہوگا یہ نہیں بولا ہر آدمی کو بولا کرو یاسین یاسین پہلی رات مردے کو جب تم لے کے جا کے لٹاتے خبر بند کرتے پہلے عذاب میں جو تین چار عذاب پہلی رات کے ان تین چار عذاب میں فشار خبر کا عذاب ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرو آپ اس کو مانو یا نہیں مانو یہ ممبر کا حق ہے جمعیرات ہے رمضان کی رات ہے میری ذمہ داری ہے میری ریسپانسبلیٹی ہے جو مجھے پہلے سناوا ہے وہ جانتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا مولا علی سے مولا نے مجھے بہت دیا بہت عزت دی بہت دنیا دی میں صرف میری مادر حسین بی بی زہرہ سے ڈرتا اور کس سے بھی نہیں ڈرتا یہ ممبر کا حق ہے کل امام زمانہ مجھ سے پوچھے کہ مدگاسکر کی جتانہ جماعت میں جا کے اتنے بڑے مجمع میں مجلس پڑھا تو نے میرا پیغام کو کیا دیا کیا پیغام کو دیا مجھے جواب دینا ہے پورے مجمع میں ایک نے یاسین پڑھ لی تو میں اپنے محصد میں کامیاب ہوگیا آج کی رات تھوڑا ٹائم سپیٹ کرو زیادہ کرو دعا کمیل کے ساتھ یاسین بھی پڑھا کرو سب مل گئے پانچ منٹ جاتے چھ منٹ جاتے سات منٹ جاتے ڈزن میٹر ڈزن میٹر یہ سات منٹ آج سمجھ میں نہیں آرے سات منٹ اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب اندھیری خبر رہے گی جب نہ بیٹا پوچھے گا نہ پیسہ پوچھے گا نہ ڈالرز پوچھیں گے نہ لوگ پوچھیں گے نہ سیکیریٹی پوچھے گی نہ گھر والے پوچھیں گے بیوی بھی بھول جائے گی اولاد بھی بھول جائے گی سب بھول جائیں گے ہمارے محلات میں جا کر ہم اتنی سی خبر میں آ جائیں گے اتنی سی اس وقت بلیں گے کاش 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 میں جمعیرات کو یاسین بھی پڑھتا سورہ ملک بھی پڑھتا جو فشار ایسا آتا ہے نا یاسین اس کو روکتا ہے اب یاسین پڑھو تو کیا اگر غور سے سنو آپ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے اب یاسین پڑھو تو کیسے پڑھنا جب ہی بھی اب دھر میں یاسین پڑھو مسجد میں یاسین پڑھو امام بارگاہ میں یاسین پڑھو کئی بھی یاسین پڑھو ایک ربو بہت خالی میں بول رہا پورے نہیں پڑھ سکتے اید رکو پڑھو کل شہن ایسین آفی امام المبین تک پہلا ہی رکو پڑھو پڑھ کے کیا کرنا ہاتھ کو اٹھا پلیز غور سے سنو ہاتھ کو اٹھا کے بولنا پروہ دیگار محمد اور آل محمد کا واسطہ بی بھی زینب بی بھی امہ کل سنگ کا واسطہ جتنے لوگ مر گئے اگر سنو جملے اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو یہ ایک یاسین کے رکو کا واسطہ ان کے فشار کو روک دے اپنے لئے دعا نہیں کی اپنے دوسروں کی دعا کی تو فشار کیسے رکتا ہے اب میری طرف دیکھو پلیز ہاتھ جوڑ کے بلدہ میری طرف دیکھو فشار کے معنی کیا آج میں پورے فشار پر نہیں پڑھوں گا جب میں مجید سے پڑھوں گا موت کے اوپر جب پڑھوں گا بتاؤں گا فشار کا مطلب کیا ہے جب میت کو ایسا لٹا دیتے ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار ادھر کی دیوار کوئی جوک نہیں ہے سخترین عذاب ہے جو پہلی رات کو ہوتا سخترین عذاب یہ وہ عذاب ہے کہ جس سے معصومین نے کہا کے پناہ مانگو آپ جس اماجن کرو اماجن کرو دیوار کا ایسا ملنا ایسا اگر موٹا ہیوی انسان ہے یہ بال ہے نا بال بال کی طرح ہو جاتا یہ کوئی جوک نہیں ہے I'm serious آپ اس کو accept کرو یا نہیں کرو معصوم بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ادھر سے ادھر سے یہ ہے فشار کون سے کون سے گناہ ہے جو فشار کو لے کے آتے آج نہیں بولوں گا آج تو میرا ٹائم ہو گیا میں تو چھیڑا تو فشار سے بچنے کے لیے بہترین عمل سورہ یاسین روز اگر کوئی سورہ یاسین اب اس کا ثواب سنو بہترین عمل سورہ یاسین ہے روز اگر تم سورہ یاسین پڑھو گے اور روز یہ بولو گے کہ پروردگار میری ماں میرا باپ میرا بھائی میری بہن مدگاز کر کے خبرستان کے سارے مرحومین پوری دنیا میں جتنے وہ لوگ جس کی پہلی راتے اس پہ اگر اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو پروردگار اس یاسین کی برکت اس یاسین کا واسطہ محمد الرحال محمد کا واسطہ بی بی زینب بی بی امی کلسوم کا واسطہ اللہ تو ان کے فشار کو روک دے آپ نے یہاں کہا مدگاز کرو پوری دنیا میں خدا نہ خاصتہ کسی پہ میں تو خدا نہ خاصتہ بول رہا ایک آدمی بول رکھا ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں شیعہ دفعنے ایک آدمی کو برا خل ایک آدمی کو فشار ہو رہا ایسا ہو رہا اور وہ چیخ رہا چیخ رہا چیخ رہا ایک دفع ایسا ہر جاتا خبر بڑھ جاتی ہے کھل جاتی ہے وہ آنکھوں کو کھول کے پوچھتا ہے رکا کے سازہ تو اس کو بولا جاتا کہ مدگاز کر کہ اس لڑکا یا لڑکی نے تیرے لئے یاسین پڑھا اس کے بعد وہ وہاں سے دعا دیتا کہ اللہ اس کی وجہ سے فشار رک گیا تو اس کے اوپر کبھی فشار نازل نہیں کرنا جب تم مروگے ہم کو کبھی تو مرنا ہے دس سال تک آج سے لے کے ٹین یارز تک تم نے روز یاسین پڑھا روز دعا کی اللہ مومن کے اوپر اگر فشار ہو رہا تو روک دے تو اس یاسین کی برکت سے شب جمعہ تو جب تم دس سال کے بعد مروگے تمہارا بیٹا لے کے جا کے مدگاز کر کے ہمارے دوست تمہاری خبر کو بند کریں گے وہ لوگ آ جائیں گے گھروں کو آ جائیں گے جیسی تم نیچے جاؤ گے اگر اب ہر انسان کے گناہ ہوتے کوئی انسان معصوم نہیں ہم سب گناہ گار ہیں تو جب نیچے ہمارا عمال نامہ کھلا اور جب فشار کا عذاب آئیں گا تو اللہ یہ دس سال کی یاسین دس سال کی یاسین تمہاری خبر میں خوبصورت چہرہ بنا کر بھیج دے گا اور رحمت بنا کے بھیج کے بولے گا یہ دوسروں کے لئے پڑھتا تھا آج اس کے لئے رحمت اگر تم کرو گے یہ چینج کرو یہ چینج لاؤ یہ نہیں کہ بس مجھے ایک ہی دعا پڑھنا ہے یہ ٹائم سے یہ ٹائم پہ قتم کرنا ہے نو بابا یہ غنیمت ہے رمضان چلے جائے گا ایک سال کے بعد واپس آئے گا یہ جمعہ چلے جائے گی پھر ایک سال کے بعد واپس آئے گی اگر دس منٹ پندرہ منٹ میرے زیادہ ہو را اگر میں کوئی سورہ پڑھا جو آج کی رات کا بہترین سورہ ہے اگر میں یہ سورہ پڑھ لوں اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو اللہ سال بھر کے ہماری دعاوں کو خبول کرے گا ہمارے رمضان کو خبول کرے گا ہمارے روزوں کو خبول کرے گا آپ انصاف سے بولو انصاف سے بولو کوئی برا نہیں ماننا برا نہیں ماننا ہماری تک جنرل بات کر رہا انصاف سے بولو اگر میں پندرہ منٹ زیادہ ٹھائٹ جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ اگر میں امام بارگاہ میں پندرہ منٹ زیادہ رہوں گا تو میرا روزہ خبول ہوگا تو آپ نہیں دھریں گے نہیں دھریں گے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں پندرہ منٹ زیادہ رہوں گا تو میری دعا خبول ہوگی پندرہ منٹ کیا میں بولوں گا ایک گھنٹہ ٹھائٹ جاتا میری دعا خبول کر کے پیسے دے دے نہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ چار بیڈروم کے فلیٹ میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل اگر آج میں پندرہ بیس منٹ زیادہ ڈھر کے دعا مانگ لوں کوئی رمضان کی رات میں تو کل مجھے بنگلہ مل جائے گا میں تو رات بر سو جاؤں یہی پہ یہ ہے ٹائم ٹو ٹائم اللہ کے پاس نہیں چلتا دنیا میں چلتا اللہ بولتا کہ راتیں چھوٹی ہیں دعائیں زیادہ چلوات پڑھ لیں محمد والے محمد والے ایک باوازے بلند سلوات پڑھ لیں اللہ بولتا سلوات پڑھ لیں تو یہ ہے میں تو بہت کچھ سنچ گیا تھا بولنے کے لئے لیکن میرے ٹائم تو ایسا تیز جاتا ہے اور ریسٹرکشن ہے پینتہالیس منٹ کا انشاءاللہ کل ایک گھنٹہ میں پینتہالیس منٹ کا آدمی نہیں ہوں بھائی میں ایک گھنٹے کا آدمی ہوں آپ غلط آدمی کو بلا لیے یہاں پہ سمجھ میں آرہا میں تو دینا چاہتا میں دینا چاہتا میں ویسا نہیں کہا کہ پڑھ کے فارمالیٹی کی مجلس نہیں پڑھتا ایک مجلس تیس سے چالیس میں پڑھو بھگو میں چاہتا ہر مجلس میں چینج آنا ہر مجلس میں کوئی چیز لے کے جانا ہر مجلس میں لوگ کی دعا خبول ہو نہ میری خواہش ہے میری آپ سے خواہش ہے میں جتنے یہی دعا کر رہا میرے مولا حسین سے جتنے یہاں آئے ہیں اور جتنے مجلس سن رہے ہیں میری پوری دنیا میں اللہ صدقی دعا کو خبول کرے رمضان کا ایک ایک روزہ مولا حسین کے صدقے میں اللہ کے پاس پہنچ جانا چاہیے اگر روزے خبول نہیں ہو رہے تو ہم کیا فیدہ ہمارا یہ محنت کر کے اب مجلس حسین کا صدقہ کہ ہم مجلس ہمارا یوت جو ہے لڑکا لڑکی میں نے یوت کے لئے مجلس پڑھا میں بڑھوں کے لئے مجلس نہیں پڑھا میں چاہتا کہ ہمارے یوت میں چین جانا چین جانا ان کا فکر ہونا کہ ارے ہاں شب جمع انتظار کرنا رہے شب جمعاری شب جمعاری اس لئے کہ جیسے تمہارے محروم ماں باپ انتظار کر رہے نا ویسی تم بھی انتظار انکر کرنا اب آخری بات دیکھئے جاتا مسائح پیانے سے پہلے آج کی رات میں نے یہ نماز بہت بتا یہ پوری دنیا میں ہر جگہ بتائی لیکن آج ریمائنڈ ہو رہا آپ کو ایک ریمائنڈ کر رہا کہ آج کی رات گھر جا کے میں دس منٹ کا ہوم وقت دے رہا آپ کو جو یاسین پڑھ چکا فائن کوئی بہت اچھی بات ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا تو ایک روکو پڑھو لیکن پڑھو گھر جا کے پڑھ لیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن میری خواہش کے آئندہ جو میرے آج سے سب مل گئے ہیں میں افتر کے بعد یاسین بھی پڑھو مرحومین کے لئے سب دعا دیں گے آپ کو آج گھر جا کر ایک روکو کبس کب ایک روکو یاسین پڑھو اور دو رکعت نماز پڑھو کونسی نماز یہ نماز میں نے دنیا بھر میں بتائی میں بولوں گا تو آپ کو یاد آ جائے یہ نماز آج کی رات ضرور پڑھنا پلیز پڑھ رہا پلیز پڑھ رہا ریکرس کر رہا آئی بیگ یو ضرور پڑھو یہ نماز اللہ ما مجلسی اپنی کتاب میں چھٹے امام سے روایت کرتے امام جعفر سادق علیہ السلام سے چھٹے امام سے روایت کرتے اب آپ سنو مولا بول رہے ہیں چھٹے امام سے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اپنے مرہوین کے لئے اس کی نماز ختم ہوگی اللہ ستر ہزار ستر سیونٹی تھاؤزن رحمت کے فرشتے اس کی خبر پہ بھیجے گی آپ امیجن کرے یار سونچو سونچو کہ میرے باپ کی خبر پہ ستر ہزار رحمت کے فرشتے آ جائے تو میرا باپ کہاں چلا جائے گا میری ماں کہاں چلی جائے گی ستر ہزار میں نہیں بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا وہ امام بول رہا نماز کی نیت کیا ہے چھوٹی نماز ہے اچھے جا کے خود نہیں پڑھنا بچوں سے بھی پڑھو لڑکے لڑکی سے بھی پڑھو پورے ملگے پڑھو اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا نہیں پڑھا تو ان کو بول رہا نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں دو رکت بے رکت صحیح بھلا سیکھ رہا یا ایک تو فائدہ ہو گیا مدگاسکار آکھے گجراتی آ جائے گی میرے میں بومبے جا گیا گجراتی میں ملیس پڑھنے والا انشاءاللہ لیکن آپ کی گجراتی ڈیفیکلٹ ہے بومبے والوں کی آسان ہے it's very difficult گجراتی آپ کی anyhow بے رکت نیت کرو بے رکت کی میں دو رکت میں بے رکت نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ غور سے سنو حدیعہ میت گفت کر رہے گفت کر رہے توفہ دے رہے توفہ حدیعہ میت خربتن اللہ بس کیا نیت ہے بے رکت نماز شب جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہِ رمضان میں حدیعہ میت کی خربتن اللہ پہلی رکت میں ایک الحم ایک مرتبہ سورہ اننامزلنا جو آج اور دوسری رکت میں ایک الحم ایک مرتبہ سورہ کاؤسر انہا تینکل کاؤسر بس نماز دونوں سلا تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بولنے کے بعد بی بی کی تذبیر ضرور پڑھتا تذبیر زہرہ اللہ اکبر الحمدلللہ یہ تذبیر پہ پڑھوں گا میں انشاءاللہ دعا کے لئے بہترین چیز تذبیر پڑھتا ہاتھوں کو اٹھا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پرودگار تجھے اس نماز کا واسطہ بی بی کی تذبیر کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ آج شب جمعہ جمعہ رات کی رات ہے تیری رحمت کی رات ہے رمضان کی جمعہ رات ہے اللہ جتنے مرومین ہیں میری ماں میرا باپ میرا بھائی میری بہن سارے مرومین کو اس نماز کا واسطہ تذبیر زہرہ کا واسطہ سلام اللہ علیہہ کا واسطہ چودہ معصومین کا واسطہ بی بی زینب بی امی کلسم کا واسطہ اللہ سارے مرومین کی خبروں پہ رحمت نازل کر آپ سوچو تین چار منٹ آپ کے جارے تری فور منٹ لیکن ایک ایک کی خبر پہ ملین اگر مومنین ہیں تو ون ملین کی خبر پہ اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نماز پڑھے کل اللہ ثواب دے گا نہیں کن فہے کن کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کی نماز ختم ہوتی رحمت پہنچ جاتی آپ سوچو تمہاری ماں اندھیرے میں ہے تمہارا باپ اندھیرے میں تمہارے بھائی تمہاری بہن اندھیرے میں کوئی تکلیف میں کوئی عذاب میں we don't know ہم کو نہیں معلوم لیکن یہ نماز کا توفہ جب ربضان کی رات کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے سوچو ملین لوگوں کی دعا ون ملین کی دعا اگر ہم کو لگ جائے تو ساری عبادتیں خبول ہوں گے انشاءاللہ کر کے تو دیکھو try and do and get the result کھرو اور اس کا فائدہ لو یہ وہ نماز جو ساری دنیا میں پڑھی گئی آج کی رات پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھو کہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فروج و شریف تم کو دعا کیا دیتا ہے سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پڑھ بس دوستو مولا آباد رکھیں مولا خوش رکھیں بس میں اسے زیادہ کیا بولوں مولا تنہ جماعت کے مومنین کو مومنات کو خوش رکھیں I'm very happy مولا آپ کو آباد رکھیں آپ کی ایک ایک عبادت ایک ایک روزہ خبول کریں انشاءاللہ ایک ایک ڈونیشن جو آپ دے رہے جو یہاں وقت دے رہے ایک ایک سکن کا عجر دے گا ایک ایک سکن کا اس لیے کہ تم اس غریب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ رونے والا نہیں تھا بیٹا بھی تھا بیٹیاں بھی تھی بہنیں بھی تھی جس کو رونے نہیں دیا بیٹی روتی تھی تو شمر تماشیں مارتا تھا بیٹا روتا تھا شمر تازیانیں بلند کرتا تھا دوستو زندگی میں یاد رکھنا تمہاری زندگی کا مقصد کربلا ہونا چاہیے ہماری لائف کا جو ایم ہے نا مشن وہ کربلا ہے مولا حسین اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام کہ جس کا سامنے پورا گھر ایک دوپیر میں اجڑ گیا ایک ایک بچہ شہید ہو گیا اتنے غریب تھے میرے مولا کہ شبے آشور کی روایت ہے کہ آدھی رات کے بعد مولا حسین خیمے سے باہر آئے جب میدان میں جا رہے تھے تو پیچھے کسی کی آہٹ کی آواز آئی حسین نے پلٹ کے دیکھا کہ مولا کا ایک چاہنے والا پیچھے پیچھے آنے لگا حسین نے کہا کہ تو کیوں آ رہا تو کہا مولا آپ میدان میں جا رہے زمانہ اچھا نہیں دشمن ہر طرف ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو اکیلے جا رہے نہ دوں حسین نے کہا آ جا میرے پاک پوچھا مولا کان جا رہے حسین نے کہا چل تجھے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں حسین چلتے چلتے ایک جگہ پہ رکے رک کے کہا تو جانتا یہ جگہ کونسی ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا کہا یہ وہ جگہ ہے جہا میرا علی اکبر سینے پہ برچی کھا کے نیچے گرے گا پھر ایک جگہ پہ لے کے جا کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہا میں علی ازغر کے لئے پانی مانگوں گا میرے بچے کو زبا کر دیں گے یہ وہ جگہ ہے جہا میرا خاسم کا لاشا پامال ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں آن و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے میری بہن کا گھر اجڑے گا پھر آگے بڑھ کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوگا پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے گا عزیزوں کہتے ہیں امام نے سب کی جگہوں کو بتا کے اس کو لے کر ایک نشیب میں آئے اس سے کہا کہ تو اوپر ڈھہر جا یہ اوپر ہی ڈھہرا رہا امام نیچے گئے یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی کسی بی بی سے حسین جیسے بات کر رہے جب حسین اوپر آئے تو اس نے پوچھا مولا یہ کون بی بی ہے اتنی رات کو آپ کس سے بات کر رہے تھے اور یہ کونسی جگہ ہے تو اس نے امام نے کہا کہ سن یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آوں گا یہ میری ماں فاطمہ ہیں جو آدھی رات سے کربلا کے میدان میں اس جگہ پہ اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں کوئی پتھر نہ چھپ جائے میرے حسین کو میں ہاتھوں کو جھوڑ کے بولوں بی بی آپ پتھر کہہ رہے ارے کوئی تھیر مارے گا کوئی تلوار مارے گا کوئی پتھر مارے گا کوئی حسین پر نیزہ مارے گا عزیزوں جب حسین زخموں سے چور ہو گئے تو کہا کہ امام میری مدد کو آئیے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے فاطمہ کی آواز آئی کہ میرے بیٹے ماں تیری کربلا کے میدان میں ہیں شمر خنجل لے کر آگے بڑا زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ یہ رسول کا نواسہ ہے یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے اسے چھوڑ دے الہی و سیدی و اللہ پرودگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما ہماری اس مجلس کو خبول کر لے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے پرودگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے ہمیں جو پریشان حالیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ دنیا بھر میں جان جان میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ایک شائر حسین ایکسیڈنٹ ہوا اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار اللہ ان سب کو بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ صحت کامل آتا فرما جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے پروردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما بہرین میں امام کے چاہنے والے اس وقت بہت پریشان ہیں شیخ عیسیٰ جو آیت اللہ ہیں ان کو وہاں کی حکومت نے گرفتار کر لیا پروردگار میرے مولا کا واسطہ میرے مولا مشکل کشاہ کا واسطہ ان ظالمین کو نیست و نابوت کر دیں شیخ عیسیٰ اور جتنے امام کے چاہنے والے ماہ رمضان میں وہاں خید میں ہیں اور یہاں جو لڑکا مومن جو مدگاسکر میں خید میں ہیں اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے خید میں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خید کا واسطہ بیمار کربلا کی خید کا واسطہ اور شیخ عیسیٰ کو دنیا میں ہر جگہ مولا کے چاہنے والوں کو خید سے با عزت رہا کر دیں سارے شیعوں کی جان مال عزت عبرو کی فاظت فرمائے دشمنان ازاداری کو نیست و نابوت کر دیں ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرمائے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے جو رسک پرابلمز میں ان کے رسک دروازے کھول دے ہمارے روزوں کو خبول فرمالے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے آج شب جمعہ ہے شب جمعہ ہے پہلی شب جمعہ ہے تجھے میرے مولا حسین کے مسائب کا واسطہ مسیبتوں کا واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چادہ معصومین اور شہزادی زینب شہزادی امہ کلسوم کا واسطہ شب جمعہ جتنے مرومین پوری دنیا میں جہاں جہاں اپنی خبروں میں آرام کر رہے ہیں ان کی خبروں میں شب جمعہ کی مکمل رحمتوں کو نازل فرمائے اگر کوئی فشار خبر میں ہیں کوئی تنگیے خبر میں ہیں کوئی سختیے خبر میں ہیں کوئی وحشتے خبر میں ہیں اللہ میری شہزادی زینب شہزادی امہ کلسوم کا واسطہ شب جمعہ ہر مولا کے چانے والے کی خبر پہ مکمل رحمتوں کو نازل فرمائے اور ہمارے ماباب جو مرومین ہیں ان کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے ہماری نماز ہمارے روزہ ہماری مجلس ہماری دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بہاواز بلن سالوا یہ مسجد جنہوں نے بنائی ان کے مرومین کے لیے شب جمعہ کل محبان آل محمد کے لیے میرے والدین کے لیے بھی ایک سور فاتحہ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکہ ابن علین المرتضاء السلام علیکہ ابن فاطمت الزہراء السلام علیکہ ابن خدیجة الكبراء السلام علیکہ یا تار اللہ وابن تاره والوطر الموتور اشہد انکا قد اقمت السلام وآتیت الزکات وآمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطعت الله ورسولا حتى تاک اليقین وَلَعْنَ اللَّهُمَّتَا قَتَلَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُمَّتَا ذَلَمَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُمَّتَا سَمِعَتْ بِذَالِكَا فَرَضِيتْ بِيَا مَوْلَيَا یا ابا عبداللہ اشہدو انکا کنتا نورا فی الاسلام الشامخا والارحام المطخرا لم تننجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک ممدلہ امات ثیابها واشہدو انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہدو ان الائم مام البر التقی الرضی السکی الهادی المہدی واشہدو ان الائمت من بلدك کلمة التقوى وعلام الهدہ والعروت الوثقہ والخجة على اہل الدنيا واشہدو اللہ وملائکته وانبیاءه ورسوله انی بکن مؤمنون وبئیابکن موقین بشرائع دینی وخواتم عملي وقلبي لقلبکن سلت وعمری لعمرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلا ارواحکم وعلا اجسادکم وعلا اجسامکم وعلا شاہدکم وعلا غائبکم وعلا ظاہرکم وعلا باطنکم سیادہ جنابی علی اقبر اللہ علی گا سلام علیکم یا اولیاء اللہ و حبوآہ السلام علیکم یا صفیاء اللہ و بدوآہ